موسیقی ان کے لب رنگی کی نچھا بلے تھی کہ جس نے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال حیز کے تعلق سے ہے کہ اگر حیز قرآن پاک پڑتے وقت کسی کو حیز آ جائے تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے جبکہ اس کو کچھ دیر تک اس کا معلوم نہ چلا اور قرآن پاک پڑتی رہی بعد میں اس کا احساس ہوتا ہے اس کا کوئی کفارہ وغیرہ ہو گئی یا نہیں اول تو یہ ہے کہ بل فرض اگر کوئی ایسے سیچویشن کسی کے ساتھ آتی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کے وقت اگر حیز آ جائے اور اس کو اس چیز کی خبر نہ ہو تھوڑی دیر بعد خبر ہو تو جتنے دیر اس نے پڑا ہے خبر نہ ہونے کی صورت میں اچھ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو اس وقت کا گناہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں ملے گا کیونکہ اس کو خبر نہیں تھی اب یہ ہے کہ حیز آ گیا معلوم چلنے کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے تو بعض خواتین گندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس کو قرآن پاک کو بند کر کے رکھ دیتی ہیں جب کہ حیز کی حالت میں قرآن پاک کو چھونا یہ حرام ہے لہٰذا اس صورت میں کرنا یہ چاہیے اگر کسی خاتون کو قرآن پڑھتے وقت حیز آئے تو پھر قرآن کو کسی اور سے رکھوائے یعنی کسی اور سے ہی قرآن پاک کو بند کروائے اسی سے جزدان میں لپٹوا کے کسی اور سے رکھوائے اور اگر ایسی صورت ہے کہ کوئی اور موجود بھی نہیں ہے پاس میں اور اب ظاہر ہے کہ اتنی جلدی وہ پاک بھی نہیں ہوگی کہ تھوڑی دیر میں رکھ سکے تو پھر کسی اسے موٹے کپڑے سے پکڑ کر اس کو رکھنا چاہیے ایسا کپڑا جو اپنے جسم پر پہنا ہوا نہ ہو یا اوڑا ہوا نہ ہو مثلا کوئی موٹی سی شال ہے چادر ہے یا کوئی موٹا سا دوپٹا ہے کہ جس کو اس نے خود نہ اوڑا ہو خود نہ پہنا ہو اس کو اس سے جو ہے وہ قرآن پاک کو پکڑ کے اور اس کو پھر جزدان کے اندر رکھنے کے بعد پھر اسی کپڑے سے موٹے کپڑے سے پکڑ کر جزدان کو جو ہے وہ رکھا جائے گا یعنی اس کو ہاتھ نہیں لگائے جائے گا اپنا اور کسی ایسے کپڑے سے پکڑ کے رکھ دے جو اس نے استعمال نہ کیا ہو ایسا بھی نہ ہو کہ دوپٹے کا ایک پللو سے پکڑے اور ایک کاندے کے اوپر ڈالے رکھیں تو یہ نہیں ہو سکتا اس طرح سے نہ کریں بلکہ دونوں وہ یوز میں نہ ہوتا ہو اس کو یوز نہ کہیں کپڑے کو کہ وہ دوپٹہ اوڑ رکھا تھا اسی کے ایک پللو سے پکڑ لیا تو ایسا نہیں ہونا چاہیے اس کو بالکل ہی جسم سے آ تو ہٹائے یا پھر کوئی دوسرا کپڑے لے جو نہ پہنا ہو پھر اس کے ایک سیرے سے پکڑ کے رکھ کے اسی سے پکڑ کے موٹے کپڑے سے اس کو رکھا جا سکتا ہے